ہی گائز آزم ایکسپلین کرنے والے ہیں ہالو سیزن ٹو کے اپیسوڈ نمبر ایٹ کی کہانی کو دوستو یہ اس سیزن کا آخری اپیسوڈ ہے اور ہم نے پسلے سارے اپیسوڈ کو ایکسپلین بھی کیا ہے اور اس پورے سیزن کی کہانی کو سمجھنے کے لیے اس اپیسوڈ کو لاشٹ تک ضرور دیکھئے اور اگر آپ کو ہماری تھوڑی چی بھی محنت پسند آتی ہے تو پلی چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے اپیسوڈ آٹھ کی شروعات میں ہم یہاں پر جون کو دیکھتے ہیں جو ایک اندھیری سے کمرے میں ہوتا ہے اور اس کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے جو بولن رہی ہوتی ہے یہاں پر جون اس چیز سے پوچھتا ہے کہ آخر وہاں نیچے کیا ہوا تھا تو ایک چیز بتاتی ہے کہ وہاں پر موت ہوئی تھی لیکن تمہاری نہیں ہوئی تمہیں اور بھی سپیسل بننا ہوگا اندھیری جگہوں پر اندھیری چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور بعد میں ہمیں ایک چھوٹے سے بیجانوں کو دکھایا جاتا ہے یہاں پر ہم میرانڈا کو بھی دیکھتے ہیں پر جو چیز وہ گفا کے اندر سے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی میں مائکروسکوپ کے ذریعے اس چیز کو دیکھ رہی ہے تب یہاں پر اس کے پاس میں ایک لڑکی آتی ہے جو کی سائنٹسٹ ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ جس چیز کے اوپر تم کام کر رہی ہو وہ ایک بیجانوں ہے جو کی لاکھوں سالوں تک چھوئے رہتے ہیں جب تک انہیں جگایاں نہ جائے اور انہیں ہم کسی بھی چیز سے جگا سکتے ہیں جیسے کی آگ سے یا لائٹ سے یا کسی دوسری چیز سے بعد میں یہ سائنٹسٹ یہاں پر میرانڈا کو بولتی ہے کہ تم ہولسی کی بیٹی ہو یا یہ بات سچ ہے تو میرانڈا ہمیں جواب دیتی ہے تو یہ سائنٹسٹ بولتی ہے کہ بیولوجی تم پر سوٹ نہیں کرتی ساتھی بتاتی ہے کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ہولسی کو یہاں پر دیکھا گیا ہے اور اس سائنٹسٹ کا نام جینین ہوتا ہے اور جینین بھی اس چیز کو دیکھنے لگ جاتی ہے جس چیز کے اوپر یہاں پر میرانڈا کام کر رہی ہے تو میرانڈا پوچھنے لگ جاتی ہے کہ کیا تم یہاں اس لائب کے اندر پہلے بھی آئی ہو تو یہاں پر جینین منع کر دیتی ہے اور یہاں لڑکی یہاں پر میرانڈا سے بہت ساری باتیں کرتی ہے لیکن میرانڈا بولتی ہے کہ میں کچھ ایکسپیرمنٹ کر رہی ہوں اس لئے اگر تم برا نام آنو تو تم یہاں سے چلی جاؤ اور اتنا سننے کے بعد جینین یہاں سے چلی جاتی ہے اور ہم جینین کو دیکھتے ہیں جو یہاں سے چلی جاتی ہے لیکن اس کے اندر کچھ چینجز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسے اب چھوٹی سے چھوٹی آوازیں سنائے دینے لگتی ہیں اور وہ لیب کے اندر کسی دوسرے سائنٹسٹ کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور میں پتا چلتا ہے کہ میرانڈا جس چیز کو مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ رہی ہے اس چیز کے اندر ایک پیرا سائٹ تھا جو کی اب بازاد ہو چکا ہے پروسی پیرا سائٹ کی مدد سے یہاں پر جینین کی ویہ حالت ہوئی تھی اور یہ پیرا سائٹ آگے سے آگے ایسے ہی بڑھتا ہے وہی دوسری طرف ہم سپارٹن 3 ٹیم کو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ میں کائی بھی ہوتی ہے اور یہاں پر پریز بھی ہوتی ہے اور یہ لوگ اب دوسمنوں کے جہاز پر چڑنے والے ہیں یعنی ایلین کے جہاز پر چڑنے والے ہیں لیکن یہاں پر جو پریز ہوتی ہے وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے اور تب ہی ایلین ان کے جہاز کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اسی وجہ سے جہاز پورا پورا چکنا چور ہو جاتا ہے اور پریز گائی اور باکے ٹیم والے دور جا کر گرتے ہیں اور یہ اب سپیس میں ہوتے ہیں لیکن یہاں پر پریز گھومنے لگتی ہے لیکن وہ کسی طرح کر کے خود کو سٹیبل کرتی ہے اور یہاں سے سیدھا وہ ایلین جہاز کی طرف چلے جاتے ہیں راستے میں ان لوگوں کو اپنے جہاز کا کچرا بھی ملتا ہے لیکن کسی طرح کر کے وہ تین لوگ جہاز تک پہنچ جاتے ہیں اس میں کائی اور پریز یہ دونوں ہوتی ہیں اور یہ دوسمنوں کا جہاز ہوتا ہے یہاں پر بہت سارے جہاز ہوتی ہیں انہیں جہازوں کے اندر یہاں پر ایک جہاز جون کی بھی ہوتی ہے تو بھی پیرنگوزکی کا اس کے پاس میں کول آتا ہے پیرنگوزکی بتاتی ہے کہ ہم تمہارے جہاز کو ٹریک کر رہے ہیں اور تم ہالو رنگ کے سب سے قریب ہو اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ تم وہاں پر سب سے پہلے پہنچو کیونکہ کون ایلین کا ایک جہاز ہالو کی طرف جا رہا ہے اور تمہیں اس سے پہلے پہنچنا ہوگا لیکن جون بولتا ہے کہ اب میں تمہارے اوٹر نہیں ماننے والا پیرنگوزکی بولتی ہے کہ یہ تمہیں میرے لئے نہیں کرنا بلکہ یہ مانوتہ کیلئے کرنا ہے اور ہالو کو بچانا ہے ساتھی جون یہاں پر ایڈمیرل پیرنگوزکی کو یہ بھی بولتا ہے کہ تمہارا چیز کجھے ڈیسائیڈ کرتی ہو کسے سیکریفائس کرنا ہے کسے نہیں کرنا اور وہ اس کول کو کاٹ دیتا ہے بعد میں ہم کون کو دیکھتے ہیں جو یہاں پر سورین کے ساتھ میں ایک جگہ پر ہے اسے یہاں پر ایک عورت کا ویزن آتا ہے جو اسے بھاگنے کے لئے بولتی ہے بعد میں کون یہاں پر سورین کو بولتی ہے کہ ہمیں اس جگہ سے جانا ہوگا میرے پتہ ہمیشہ ڈارک نیس کے بارے میں بات کیا کرتے تھے لیکن تب اس کی باتیں مجھے سچی نہیں لگتی تھی لیکن اب مجھے یقین ہو چکا ہے اور میں ڈارک نیس کو اب محسوس کر سکتی ہوں لیکن یہاں پر سورین بولتا ہے کہ اگر تمہیں جانا ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ میں اپنی پتنی لہرہ اور اپنے بیٹے کیسلر کو بچانے کیلئے جا رہا ہوں وہیم ایکرسن کو دیکھتے ہیں اسے بھی جیل میں بند کیا گیا ہے اور میں پتا چلتا ہے کہ اسی جیل کی اندر کیسلر اور اس کی موم لہرہ ہے یہاں پر کیسلر ایکرسن سے پوچھتا ہے کہ کیا تم بورے آدمی ہوں تو ایکرسن بولتا ہے کہ نہیں میں بورا آدمی نہیں ہوں تو کیسلر بولتا ہے کہ تب ہی تمہیں جیل کی اندر بند کیا ہوا ہے لیکن یہاں پر کیسلر کی موم کیسلر کو چھپ رہنے کے لیے بولتی ہے لیکن یہاں پر کیسلر چھپ نہیں ہوتا اور اسی جیل کے اندر ہم جینین کو بھی دیکھتے ہیں اسے بھی پکڑ کر یہاں پر لیا گیا ہے اور میں پتا چلتا ہے کہ جینین کے اندر پیراسائٹ ہے اور کچھ پیراسائٹ اس کے موں سے نکل کر کہیں دوسری زگر چلے جاتے ہیں بعد میں ہم سپارٹن تھری ٹیم کو دیکھتے ہیں جو ایلین کے جاز میں چڑھ چکی ہے اور وہ لوگ یہاں پر بریج تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے جاز کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس چیز کی پریکٹس انہوں نے سیمولیشن میں بار بار کی تھی لیکن تب ہی یہاں پر ان لوگوں کے سامنے وہ ایلین آ جاتے ہیں اور یہ لوگوں ان کے اوپر تابڑ توڑ گولیاں چلاتے ہیں اور ایک ایک کر کے ان ایلین کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کائی یہاں پر دوسرے لوگوں کو سندیس بھیج دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جلدی سے ہمارے جاز میں آ جاؤ ہم ایزاز کی اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میسیج کو جون بھی سن لیتا ہے لیکن جیسے ہی دوسرا جاز یہاں پر آنے لگتا ہے تب ایلین کا جاز ایک بیم کے دوارہ ان کے جاز کو نشٹ کر دیتا ہے اسی وجہ سے کائی اور پریز کی ٹیم کے پاس میں مدد نہیں پہنچ پاتی یہاں پر پیرنگوز کی جون کو پھر سے بولتی ہے کہ تمہارے پاس ابھی بھی موقع ہے اگر تمہاروں کے پاس میں نہیں گئے تو ہمارے پاس میں کچھ بھی نہیں بچے گا اور تب یہاں پر پریز جون کے ساتھ میں بیٹھائے گئے پلوں کو یاد کرتی ہے اور جون بھی سیم ایسا ہی کرتا ہے جو بھی پل اس نے پریز کے ساتھ بیٹھائے تھے انہیں یاد کرتا ہے ساتھی وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ جب اس نے اس میسن کو شروع کیا تھا یعنی جب وہ سپارٹم بنا تھا اس سے پہلے وہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے سکھے کو اچھالا کرتا تھا اور اسی وجہ سے وہ بھی یہاں پر سکھا اچھالتا ہے یعنی سب سے پہلے وہ ہیلو پر جائے یا اپنے ٹیم کو بچائے اسی لئے وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ ہیلو پر نہیں جائے گا بلکہ اپنی سپارٹم ٹیم کو بچائے گا وہ یہ میکی کو دیکھتے ہیں اس کے پاس میں کوٹانہ ہوتی ہے کوٹانہ بتاتی ہے کہ تمہارے ساتھ میں جو کچھ چل رہا ہے میں اس کا انیلائز تمہیں بتا سکتی ہوں اور کہتی ہے کہ اگر تم ایسے ہی کرتی رہی تو تمہارے ایلین ہیلو تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے یہاں پر میکی پوچھتی ہے کہ کیا وہ بھی آئے گا یعنی جون آئے گا تو کوٹانہ بولتی ہے کہ میں وفادار ہوں اس کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی تو میکی بولتی ہے کہ تمہاری وفادار تمہیں لے ڈوبے گی ساتھی بولتی ہے کہ تم نے میری بہت مدد کی ہے اور اب اور زیادہ میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی اور وہ اس ڈیوائیس کو توڑ دیتی ہے جس ڈیوائیس کے اندر کوٹانہ ہوتی ہے اور کوٹانہ انویجی بل ہو جاتی ہے ویم پریز کائی اور اس کی ٹیم کو دیکھتے ہیں جو ایلین کے جاز میں چڑے ہوئے ہیں وہاں پر بہت سارے ایلین ہیں اور وہ لوگ ایلین سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کافی دیر محنت کرتے ہیں لیکن تب ہی یہاں پر پریز گائل ہو جاتی ہے اور اس کا بہت زیادہ کھون بینے لگتا ہے تب گائی اسے کھیچ کر ایک زگر سرکشی زگر پر لے کر آتی ہے لیکن تب ہی یہی پر اس ہی جاز کے اندر جون پہنچ جاتا ہے اور وہ یہاں پر آتے ہی ایلین کا خاتمہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اب یہاں پر اکیلا جون بہت سارے ایلین کو ایک دن سے ختم کرتا ہے تب تک جو پریز اسے جلدی سے یہاں سے ڈاکٹر کے پاس میں لے جائے جاتا ہے وہیم کوان اور سورے نین دونوں کو دیکھتے ہیں تو لیرہ اور کیسلر کو بچانے کے لیے گئے ہوئے ہیں لیکن تب ہی یہ لوگ ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے انسان ہوتے ہیں جو بلکل فریج ہو چکے ہیں جو ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں انہیں پتا نہیں ہوتا کہ ان انسانوں کے ساتھ میں کیا ہوا ہے اور کیسلر یہاں پر کوان کو بولتا ہے کہ کسی کو چھونا مت اور جب یہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں تب یہ انسان ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان انسانوں کے اندر وہ پیراسائٹ ہے اور اسی وجہ سے یہ کسی جومی میں بدل چکے ہیں وہیم جیل کے اندر کیسلر اور اس کی موم کو دیکھتے ہیں اور یہاں پر جینل نام کے جس سائنٹیسٹ کے اندر وہ پیراسائٹ تھا وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور یہ عورت دوسری جیل کو توڑ کر ان کی طرف آنے لگتی ہے یہاں پر ایکرسن بھی ہوتا ہے جو مدد کیلئے چلدانے لگتا ہے لیکن یہاں پر کوئی مدد نہیں آتی یہاں پر ایک اور سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوتا ہے اس کے اندر وہ پیرا سائٹ تو چلا گیا ہے لیکن وہ ابھی ایکٹیو نہیں ہوا ہے اسی وجہ سے ایکرسن اس کی گن نکالتا ہے اور جو لڑکی یہاں پر کیسلر اور اس کی موم کے اوپر حملہ کرنے والی تھی ایکرسن اس لڑکی کو گولی مار دیتا ہے اور اس وجہ سے کیسلر اور اس کی موم لیرا کی جان بچ پاتی ہے لیکن جس سیکیورٹی گارڈ کھڑا اس نے گن نکالی تھی اس کے اندر بھی وہ پیرا سائٹ چلا گیا ہے اور اسی وجہ سے اب وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ یہاں پر جیل کے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ یہاں پر ایکرسن کو مار سکے سب تک وان اور سورین یہ دونوں کسی طرح کر کے ایک روم میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے سی سی ٹی وی فوٹیج ہوتی ہیں اور ان لوگوں کو یہاں پر اس جیل کا پتہ مل جاتا ہے جس جیل کے اندر کیسلر اور اس کی موم ہوتی ہے اور یہ دونوں اس طرف جانے لگتے ہیں وہیم ایڈمیرل پیرنگوسکی کو دیکھتے ہیں اس کے پاس میں کیتھرین کو پگڑ کر لائے جاتا ہے یعنی ہلسی کو پگڑ کر لائے جاتا ہے یہاں پر پیرنگوسکی ڈوکٹر ہلسی کو بتاتی ہے کہ جون ایک خالی جاج کا پیچھا کر رہا ہے اور وہ جاج ایلین کا ہے اسی لئے اسے سمجھاؤ کہ وہ جاج کا پیچھا نہ کرے سیدھا ہیلو پر جائے کیونکہ وہ میری تو بات سن نہیں رہا یہاں پر ڈوکٹر ہلسی بتاتی ہے کہ وہ ایک خالی جاج نہیں ہے بنکہ اس کے اندر اس کا اے آئی ہے تو پیرنگوسکی بولتی ہے کہ تم اس کے لئے دوسرا اے آئی بنا دینا لیکن اسے کسی طرح روکو اور اسے ہیلو پر جانے کے لئے بول دو لیکن ہلسی ایسا نہیں کرتی وہ یہاں پر جون کو اٹر دیتی ہے کہ تم اس خالی جاج میں جلدی سے جاؤ اور وہاں پر بریج بڑھ جا کر تم اے آئی کو لے رہنا اور جون یہاں پر ہلسی کا کہنا مان لیتا ہے اور جون جلدی سے اس خالی جاج میں چٹ جاتا ہے اس جاج کے اندر میکن نہیں ہوتی یہاں پر اسے وہ ڈوائس بھی مل جاتا ہے جس کے اندر کوٹانہ ہوتی ہے لیکن کوٹانہ یہاں پر نہیں ہوتی کوٹانہ بتاتی ہے کہ میں جاج کے سسٹم میں جا چکی ہوں مجھے اپنی جان بچانے کیلئے یہی اچھا طریقہ لگا اور ساتھی بتاتی ہے کہ اس جاج کو ہیلو کی گریوٹی کیچ رہی ہے اس لئے یہ جاج اب کریس ہونے والا ہے تب یہاں پر جون کوٹانہ کو اپنے اندر لے لیتا ہے اور دیکھتی دیکھتی یہ پورا کا پورا سپ ہیلو کی اوپر کریس ہو جاتا ہے وہیم کوان اور سورین کو دیکھتے ہیں جو اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر سورین کی پتنی اور اس کا بیٹا ہوتا ہے اور وہاں پر ایک سیکیورٹی والا بھی ہوتا ہے جو یہاں پر ان لوگوں کے اوپر حملہ کرنے والا تھا لیکن یہ لوگ گن کی مدد سے اس سیکیورٹی والے کو مار دیتے ہیں اور کسی طرح کر کے گیسلر اور لیرا ان کی جان بچاتے ہیں اور یہاں سے نکالتے ہیں یہاں پر لیرا بتاتی ہے کہ اس آدمی نے بھی ہمارے جان بچائی ہے یعنی ایکرسن نے بچائی ہے اسی لئے سورین اسے بھی آجاد کر دیتا ہے ایم جون کو دیکھتے ہیں جو ہیلو کی اوپر آ جاتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ یہ تو جگہ ایک دم سجی ہوئے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ وہاں سپنے کے اندر بار بار اس جگہ پر آیا ہے اور وہ یہاں پر کوٹانا سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر مکی کہاں پہ ہے تو کوٹانا بتاتی ہے کہ تم اس کے پاس میں مجھ جاؤ تم یہاں سے اس سٹرکچر کے پاس میں جاؤ کیونکہ وہی سٹرکچر ہماری چابی ہے وہ یہ مکی کو دیکھتے ہیں اس کے پاس میں اس کا ایلین ہوتا ہے اور وہ بھی اسی سٹرکچر کی طرف آگے بڑھ رہی ہے اور جون بھی اسی طرف آگے بڑھ رہا ہے یہاں پر کوٹانا بتاتی ہے کہ بہت سارے لڑائیاں ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اپنے قربانی دے دی لیکن تم پھر بھی بچے رہے اس کا یہی مطلب ہے کہ تاکہ تم یہاں تک پہنچ سکو تو جون پوچھتا ہے کہ میکی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو کوٹانا بولتی ہے کہ میکی اس چیز کو بہت سوچتی ہے بہت سوچتی ہے کہ اس کا اور تمہارا یہاں پر آنا پہلے سے تہے تھا وہی ہم پریز کو دیکھتے ہیں جسے وہ سازاتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ غائل ہے اور وہ اپنے ٹیم والی سے پوچھتی ہے کہ کائی کہاں پہ ہے تو یہاں پر وہ دوسری نڈکی بتاتی ہے کہ وہ ایک جاز کو کنٹرول کرنے کے لیے گئی ہے اور ہم کائی کو دیکھتے ہیں جو ایلین کی سپ میں ہوتی ہے اور وہ اس ایلین سپ کو دوسرے ایلین سپ کے پاس ملے جاتی ہے جس ایلین سپ کے پاس میں بیم ہوتی ہے جو بیم کے ذریعے ان کے سپ کو ختم کر رہا تھا اور اپنی سپ کو وہ اس بہت بڑے سپ کے ساتھ میں ٹکراؤ کر دیتی ہے جس سے وہ بیم والا جاز پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور اس چیز کی جانکاری وہاں لیب کے اندر موجود سبی لوگوں کو مل جاتی ہے وہ سبی لوگ کافی زیادہ کچھ ہوتے ہیں لیکن یہاں پر جو میرانڈا ہوتی ہے وہ اپنی موم ہولسی کو بتاتی ہے کہ جو چیز ہم لے کر آئے تھے وہ ایک پرجیوی ہے یعنی پیرا سائٹ ہے اور وہ آگے سے آگے فیل رہا ہے لیکن تبیہ جس لیب کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں اس لیب کے اندر بھی کچھ لوگ انفیکٹیڈ تھے اور وہ لوگ یہاں پر آپس میں ہی حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ یہاں پر ہولسی کے اوپر بھی حملہ کر دیتے ہیں لیکن ہولسی کسی طرح بچ جاتی ہے اور وہ اس لیب سے باہر آ کر اس لیب کو بند کر دیتی ہے لیکن جو یہاں پر پیرانگوز کی ہوتی ہے اسے یہاں پر بہت سارے لوگ مل کر انفیکٹیڈ کر دیتے ہیں یعنی اس کی مرتی ہو جاتی ہے وہیم کوان سورین اور باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ میں ایکرسن بھی ہوتا ہے اور یہ لوگ کسی طرح یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو لوگ انہیں راستے میں ملے تھے وہ تب تو ایکٹیو نہیں ہوئے تھے لیکن اب وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں اور وہ ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں لیکن ان کے پاس میں گن ہوتی ہے اسی وجہ سے گن کی مدد سے سورین یہاں پر بہت سارے لوگوں کو مار دیتا ہے اور کسی طرح جگہ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں پر کوان کو بہت سارے لوگ گیر لیتے ہیں تب ہی کوان کو یہاں پر وہ عورت فیلٹ سے مل جاتی ہے جو اسے بار بار بولتی ہے اور یہاں پر وہے کوان کو بولتی ہے کہ تم ہماری پروٹیکٹر ہو کوان پوچھتی ہے کہ تم کون ہو تو یہ بوڑی عورت بتاتی ہے کہ تم سمیسے پہلے بھی پروٹیکٹر رہی ہو اور تمہیں اب جاگنا ہوگا اے تمہارے پروٹیکٹر کو جانتی ہوں اور وہ سب میرے بیتر ہیں اور کہتی ہے کہ میں ان لوگوں کو جدہ دیر تک نہیں روپ پاؤں گی اسی لئے تم یہاں سے چلی جاؤ تب یہاں پر کوان ہاں بھاگ جاتی ہے وہی ہم لیب کے اندر دیکھتے ہیں میرانڈا کے پاس میں ہولسی آ جاتی ہے یہاں پر میرانڈا بتاتی ہے کیزو پیراسائٹ ہے وہ اپنے آپ بڑھ رہا ہے اور ہم اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی لیکن یہاں پر میرانڈا کو پتا چلتا ہے کہ اس کی موم بھی اب انفیکٹڈ ہو چکی ہے اور یہاں پر ہولسی کچھ دیر کیلئے فریز ہو جاتی ہے پیم کوان اور باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو یہ جگہ سے باہر نکل جاتے ہیں لیکن جو یہاں پر کیسلر کی موم لہرہ ہوتی ہے وہ سبی کو باہر نکال کر یہاں کا دروازہ بند کر دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں انفیکٹڈ ہو چکی ہوں اور وہ یہاں پر سورین کو بولتی ہے کہ ہمارے بیٹے کو تمہارے پیار کی ضرورت ہے اس کی ہمیشہ کیئر کرنا اور اتنا بولتے ہی وہ بھی بیچاری ماری جاتی ہے وہ یہ میکی کو دیکھتے ہیں جو اس سٹرکچر کے پاس میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر اسے پہنچنا تھا لیکن تبھی اس کے پیچھے پیچھے یہاں پر جون بھی پہنچ جاتا ہے اور یہاں پر میکی کا ایلین جون کو بولتا ہے کہ تم انسان کبھی ہار کیوں نہیں مانتے تمہاری موت تمہیں یہاں تک کھیچ لے آئی ہے تب یہاں پر جون اور اس ایلین کے بیچ میں لڑائی ہو جاتی ہے اور یہ دونوں کافی دیر تک لڑتے رہتے ہیں یہ ایلین بہت زیادہ بہدر ہے اسی وجہ سے یہ جون کے اوپر بھاری پڑنے لگتا ہے لیکن جون بھی کم بہدر نہیں ہے اور وہ اس ایلین کو گائل کرنے کی کوسیز کرتا ہے لیکن فائنلی یہ ایلین جون کو گائل کر دیتا ہے اور جون وہیں پر گٹ جاتا ہے اور یہ لوگ دروازہ کھوڑنے لگتے ہیں تب جون پھر سے گھوس میں آ جاتا ہے تو یہاں پر یہ ایلین جون کو بولتا ہے کہ تم کبھی کیوں نہیں مرتے اور تب یہ رڑائی پھر سے شروع ہو جاتی ہے لیکن اب کی بار جون اس ایلین کو بہت زیادہ گائل کر دیتا ہے اور اسے جان سے مارنے کی کوسیز کرتا ہے یہ ایلین بولتا ہے کہ میں ہار چکا ہوں اور میں میکی کو بولتا ہے کہ اب تم مجھے مار دو کیونکہ میں یہی ڈیزرو کرتا ہوں لیکن میکی بولتا ہے کہ نہیں تمہیں میرے لئے لڑنا ہوگا تب یہاں پر جون اسی کی اتھیار کی مدد سے یہاں پر اس ایلین کو مار دیتا ہے وہیم کوان کیسلر اور ایکرسن ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے جات میں بیٹھ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں یہاں پر کوان سورین کو بولتا ہے کہ تمہارا بیٹا کیسلر وہ اپنی موم کے بارے میں پوچھ رہا ہے تب یہاں پر سورین اپنے بیٹے کیسلر کے پاس میں جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ تمہاری موم نے ہماری جان بچائی ہے اور اسی وجہ سے ہم بچ پائے ہیں وہیم میرانڈا کو دیکھتے ہیں جو لیب کے اندر ہوتی ہے وہ اپنی موم ہالسی کو ایک سلیپنگ چیمبر میں سلا دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں تمہیں بچانے کیلئے فرس سے آؤں گی اور تم یہاں پر سیف ہو اس سلیپنگ چیمبر کے اندر یہ پیراسائٹ اور جگہ آگے نہیں بڑے گا اور تم اس کے اندر جندہ رہو گی اور وہیم سپیس کے اندر جہاز کے ملبے کو دیکھتے ہیں اور اس ملبے کے اندر کائی بھی ہوتی ہے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ کائی مر چکی ہے یا جندہ ہے اور وہیم میکی کو دیکھتے ہیں جو یہاں پر دروازہ کھول دیتی ہے یہاں پر جون میکی کو بولتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم شانتی جاتی ہو تو میکی بولتی ہے کہ ہاں میں نے کہا تھا بس ایک بار ہیلو کے اوپر ہمارا ادھیکار ہو جائے اس کے بعد بلکل شانتی ہے لیکن تب یہاں پر کوٹانا اور جون یہ دونوں مل کر یہاں پر باقی سٹرکچر کو بھی دیکھتے ہیں جو یہاں پر اپنے آپ بن جاتے ہیں لیکن جب یہ لوگ پیچھے دیکھتے ہیں تب تک میں کی اندر جا چکی تھی تب یہاں پر جون بھی اس دروازے کو کھولتا ہے اور وہ بھی اندر چلا جاتا ہے اور اندر بلکل اندھیرہ ہوتا ہے اور یہاں جی جون سے کچھ پوچھنے لگ جاتی ہے کہ لڑائی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی جب تم جی جاتے ہو لڑائی تب بھی ختم نہیں ہوتی آگر تمہارے ساتھ میں ایسا کیوں ہوتا ہے تو یہاں پر جون بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے ہی مجھے ایسا بنایا تھا لیکن جو میرا تھا وہ مجھے مل چکا ہے ان لوگوں نے میرے ادیسے کو بدل دیا تھا میری چھوی کو بدل دیا تھا اور یہ جو آرمر ہے یہ بھی میرا نہیں ہے بلکہ یہ ان کا ہے لیکن جو میرے لوگ ہیں وہ ان کے لیے مجھے اور بھی لڑنا ہوگا تو یہاں پر یہ چیز بولتی ہے کہ جو لڑکی ابھی گئی ہے اس نے کہا ہے کہ میں تم پر وشواس نہیں کروں کیونکہ آپ وہ نہیں ہو جو دکھتے ہو تو یہاں پر جون بولتا ہے کہ اس حورت کے اوپر بڑوسہ مت کرو وہ خطرناک ہے تو یہ چیز بولتی ہے کہ جو لڑکی آگے گئی ہے اس نے بھی سم تمہارے بارے میں یہی بات کہی ہے لیکن پھر بھی میں تم پر یقین کرتا ہوں اور میں تمہیں آگے جانے کا راستہ دیتا ہوں اور یہ چیز کہتی ہے کہ اندرے میں آپ کا سواگت ہے اور جون یہاں پر اس چیز کے اندر آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ سیزن یہی پر پورا ہو جاتا ہے اس سیزن میں بہت سارے سسپینس ہے جو سیزن 3 میں ہی کلیر ہونے والے ہیں تو جب اس کا سیزن 3 آئے گا ہم اس کو بھی ایکسپلین کریں گے یا پھر اس سیزن کا کوئی پارٹ 2 آئے گا تو ہم اس کو ایکسپلین کریں گے اور اگر آپ کو ہماری تھوڑی سی بھی میند پسند آئی ہے تو پلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور بھی لیٹسٹ ویب سیریز کے ساتھ تب تک خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں Thank you for watching